جادو ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ سن رکھا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوتا ہے تو جادو ہے کیا؟ جادو کا لفظ ایسا ہے جس سے ہر کوئی واقع ہے کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں جادو کا لفظ اردو زبان کا لفظ ہے عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا لغوی معنی لفظی معنی کیا ہے؟ دھوکہ دینا، حیلہ کرنا، حقیقت سے پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا یا کوئی چیز کسی کے سامنے ایسی ملمہ سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر ہو جائیں یعنی کسی چیز کی اصل حقیقت کو چھپا دینا اور اس کے اوپر ایسی ملمہ سازی کرنا کہ وہ دوسرے کو کچھ سے کچھ نظر آئے مختلف علماء اکرام نے جادو کی مختلف تعریفیں کی ہیں اس کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کیا ہے لیکن سب کی تعریف میں یا سب کی ڈیفینیشن میں ایک بات مشترک ہے ایک کومن چیز ہے اور وہ کیا ہے کہ جادو کے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں چھپے ہو ہوتے ہیں ظاہر نہیں ہوتے، نظر نہیں آتے، سامنے نہیں ہوتے ہیڈن ہوتے، ریزنز نہیں پتا چلتی جادو میں عام طور پر شیاطین، ارواح خبیثہ یا ستاروں سے مدد مانگی جاتی دوسرے لفظوں میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی اسی لئے جادو شرک اور کفر کے دربے میں پہنچ جاتا ہے جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے ایک سیکلوجیکل انکلوینس ہوتا ہے اثر ہوتا ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں مثلاً یہ پہنے ایک جسم رکھتا ہے مادی چیز ہے اگر اس مادی چیز کو جسم پر لگایا جائے تو کیا ہوتا ہے جسم کو جو درد ہوتی ہے یہ صرف درد جسم تک نہیں ہوتی اگر یہ درد شدید ہو تو آپ ایک ٹرامے سے گزرتے ہیں آپ کی روح بھی اس سے متاثر ہوتی ہے آپ کا نفس اس سے متاثر ہوتا ہے اسی طرح بعض چیزیں جسم پر نہیں روح پر اثر انداز ہوتی ہیں نفس پر اثر انداز ہوتی ہیں انسانی جان پر اثر انداز ہوتی ہیں جو پھر جسم کو بھی متاثر کر دیتی ہے اس لئے جادو سے صرف نفسیاتی بیماریاں نہیں بلکہ جسمانی بیماریاں بھی ہونے لگتی ہیں مثلا خوف ایک نفسیاتی چیز ہے لیکن خوف کا اثر جسم پر ہوتا ہے رومکے کھڑے ہو جاتے ہیں دل دھڑکنے لگتا ہے رم پیلا پڑ جاتا ہے ہاتھ ماؤں بازوں کو تھنڈے ہونے لگتے ہیں جب آپ کسی سے ڈرتے ہیں کسی کروب میں آتے ہیں اسی طرح خوشی کے اثرات بھی ہوتے ہیں جب ہم خوش ہوتے ہیں یا کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اس سے بھی اوبر ورنڈ ہوتے ہیں اس کے اثرات بھی ہمارے جسم پر ہوتے ہیں تو جادو جب انسان پر ہوتا ہے تو اس کے جسم اور اس کے حواس اور اس کی روح اور اس کے نفس یعنی اس کے پوری شخصیت پر کسی نہ کسی طرح کے اثرات ہوتے ہیں کبھی تھوڑے ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن بِعِزْنِ اللَّهِ اثرات ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتا نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے مثلا جب کوئی جسمانی بیماری بھی لگتی ہے تو اس کے وائرس اس ہر طرح موجود ہوتے ہیں بلو پھیلتا ہے یا تاؤن پھیلتا ہے یا کوئر متعددی مرض پھیلتی ہیں تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر ایک کو لگ جائے کس کو لگتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے ورنہ بعض لوگ مریضوں کے بیچ میں ہوتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اسی طرح آپ دیکھئے کہ جیسے میگنٹ ہوتا ہے مقناطیس اگر آپ اس کو سونے پر رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ اس کو چاندھی پر رکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ اس کو لوہے پر رکھیں تو لوہا مقناطیس کی طرف کھیچنے لگے گا اسی طرح کچھ لوگوں پر جادو کے کلمات یا ان عملیات کا اثر ہوتا ہے اور کچھ پر نہیں ہوتا اس کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ کب اثر ہوتا ہے کب نہیں ہوتا لیکن اصل چیز یاد رکھئے کہ اللہ کا اذن ہوتا ہے اگر اللہ تمہاری بدد کرے اللہ حفاظت فرمائے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور اگر اللہ تعالی اپنے کسی خاص مسئلہت کے تحت اپنی مشیعت کے تحت کسی کے لیے اذن دے تو پھر کوئی اس کو روپ نہیں سکتا اس لیے آپ جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جادو میں کیا ہوتا ہے کس کس قسم کی اثرات ہوتے ہیں انسان کیا محسوس کرتا ہے تو آپ میں وہم کا شکار نہیں ہونا کہ یہاں سے آپ اٹھے تو ہر ایک سوچے کہ ہاں یہ تو مجھے بھی ہوتا ہے اور میرے خیالہ مجھ پر بھی کوئی جادو ہو چکا نہیں ضروری نہیں کہ آپ کو جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی جادو کی وجہ سے ہو وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن جادو کی کچھ علامات ہوتی ہیں اور اگر وہ علامات کسی کے اندر نظر آئیں تو اس کا علاج کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک مرض ہے دیگر امراض کی طرح جیسے جسمانی امراض ہوتے ہیں جیسے روحانی امراض ہوتے ہیں اور کچھ جسمانی اور روحانی دونوں ملے جلے ہوتے ہیں اس لیے اس کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ انسان بشار رہے حفاظتی تدابیر اختیار کرتا رہے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے اور اللہ کے راستے پر جمع رہے تو انسان جب کسی شر سے آگاہ ہوتا ہے تو اس آگاہی کا مطلب اس شر کی طرف جانا نہیں ہے اس لیے نہیں ہم سیکھ رہے کہ رحظ اللہ ہم بھی کسی ایسے کام میں مبتلا ہو جائیں بلکہ اس لیے تاکہ ہم ایسی حرکات سے دور رہیں اور باز رہیں جادو برحق ہے برحق کا مطلب یہ نہیں کہ درست ہے برحق یہ اس معلومے میں نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے اگر اللہ چاہے جادو میں کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت موجود ہے کہ کوئی جادو کے بل پر کسی کو کوئی نقصان دے سکتا ہے کبھی بھی اس مہم میں نہ پڑے کہ کوئی جادو کر دے گا تو مجھے کچھ ہو جائے گا ہرگز نہیں کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے کیونکہ اصل طاقت اور اصل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہیں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں اور خاص طور پر جادوگروں کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْتُ عَتَى اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے چاہے آئے وہ کوئی خدای فوج نہیں ہے کوئی طاقتور چیز نہیں ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہیں جیسے اور بہت سے شاد بنیا میں ہیں کیونکہ انسان کے امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس امتحان کا ایک حصہ ہے کیونکہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اچھا ایسا ہوتا کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہ ہونے دے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے زہر موجود ہے دیگر خطرناک چیزیں موجود ہیں جو انسان کے لیے نقصان دے ہوتی بیکٹیریاز ہیں دراسیم ہیں لیکن انہی میں خیر بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات وہی چیزیں ہمارے لیے شر بھی ہوتی ہیں ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مصبت پہلو بھی ہوتا ہے اور اس کا منفی پہلو بھی ہوتا ہے عَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو نہ پسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی میں خیر کثیر رکھ دے اور ہو سکتا ہے ایک چیز ہمیں بہت پسند ہو لیکن ہمارے حق میں ہمارے دین میں وہ انتہائی نقصان دے ہو ہماری آخرت کے اعتبار سے بہت نقصان دے ہو تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا تو ضروری ہے لیکن خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں وہم کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں اور پریشانی کی بھی ضرورت نہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب تھے اللہ کے پیغمبر تھے سب سے زیادہ ذکر کرنے والے سب سے زیادہ شکر کرنے والے سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے سب سے زیادہ اللہ کے قریبی بندے اور اس کے حسول لیکن ان پر بھی کچھ اثرات ہو گئے تھے اللہ کے اذن سے تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو شخص اللہ سے دور ہو اس پر ہی اثرات ہو ہاں اس پر زیادہ چانسز ہیں لیکن بعض اوقات ایک انسان اللہ کا مقرب بندہ ہو سکتا ہے لیکن اس پر بھی کچھ اثرات ہو سکتے ہیں اللہ کے اذن سے لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک پر ہو ہمیں کہیں معلوم نہیں پڑتا کہ حضرت ابو بکر پر کوئی ایسے اثرات ہوئے یا حضرت عمر پر ہوئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت کچھ سکھایا اور وہ بہت سے ایسی تکلیفوں سے گزرے جس سے باقی لوگ نہیں گزرے پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں ان کے امتحان بہت سخت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لئے عذر بھی بہت بلند ہوتا ہے اس طرح جو لوگ ان کے قریب تر ہوتے ہیں ان پر بھی زیادہ امتحان آتے ہیں ایسے موقع پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے تو حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ خیال فرماتے کہ آپ فلان کام کر چکے ہیں حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا یعنی آپ نے کام نہیں کیا لیکن آپ کے ذہن میں آتا تھا کہ شاید میں نے کر لیا ہے وہ کام شیطان سوچ میں خلل ڈالتا تھا حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جادو ہوا تھا جی ہاں یہ حسنان احمد کی حدیث ہے چوبیس ہزار ایک سو چوبیس اس کا نمبر ہے اگر آپ دوبارہ کہیں دیکھنا چاہے عمرہ کہتی ہیں جو ان کی شاگردیں خاص ہیں کہ ایک مرتبہ عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے ہیں اور ان کی بیماری کا دورانیاں بہت لمبا ہو گیا عام طرح پر رہتا ہے نا انسان بخار ہو نزلہ ہو گلہ خراب ہو ہفتہ لگ جاتا ہے دس دن لگ جاتے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بیماری آتی ہے اور وہ نارمل روٹین سے زیادہ ٹائم لے جاتی انسان بہت مشکل سے ریکاور ہوتا اور بعض وقت ہوتا ہی نہیں بہت تاخیر ہو جاتی تو ان کی بیماری کا دورانیاں بہت لمبا ہو گیا اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور عاشر رضی اللہ عنہ کی بیماری کے متعلق پوچھا اس نے کہا کہ تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو یعنی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ حضرت عاشر ہی ہے بس یہ بتایا کہ کسی خاتون کو اس طرح بیماری کہا کہ جس عورت کی کیفیت تم یہ بتا رہے ہو اس عورت پر تو جادو کیا گیا ہے اور پھر یہ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ باندی نے آپ کی لانڈی نے جادو کیا تھا عام طرح تو قریبی لوگ ہی ہوتے ہیں یا گھر کے ملازم یا بعض وقت جو قریب میں ایسے لوگ جن کو ایکسس ہوتا ہے مثلا انسان کے بالوں پہ یا ناخنوں پہ یا اور چیزوں پہ تو اس سے جب تحقیق کی گئی تو اس نے اقرار کر لیا اس نے کہا ہاں میں نے کیا تھا میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں کیونکہ عاشر رضی اللہ عنہ نے اس باندی سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤگی عاشر رضی اللہ عنہ نے حقیقت کے سامنے آنے پر فرمایا اس باندی کو عرب میں سب سے طاقتور لوگوں کے ہاتھ بیچ دو اور اس کی قیمت اس جیسی ایک باندی پر خرچ کر دے نہیں کسی اور کو آزاد کر دو لیکن اب اس کو آزادی نہیں ملے گی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت حسد میں یا کسی مفاد کی خاطر یا ایسے ہی کسی دشمنی کی وجہ سے لوگ دوسرے کو تکلیم دینے کے لیے ایسے عامال کرتے ہیں اسی طرح بعض وقت شیطان انسان کو ستاتا ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا وہ بڑوں کو بھی نہیں چھوڑتا وہ ہر ایک کے پیچھے اور بعض وقت جب انسان اللہ کے راستے پر آنے لگتا ہے تو ایک نئی کئی شیطان پیچھے لگ جاتے ہیں شیطانوں کے لشکر پیچھے لگ جاتے ہیں اور مختلف طرح سے ستاتے ہیں سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے عثمان بن عبیلعاص کہتے ہیں عثمان بن عبیلعاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز میں ایسی صورت حال پیش آتی کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں بہت کانسنٹریشن کی کوشش کرتا ہوں لیکن خلل ہوتا رہتا ہے اب ویسی ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب یہ علامت شدید ہو جائے کہ کچھ بھی سمجھ نہ آئے بلکل انسان بکھلایا رہے یعنی ایک وہ ہوتی نہیں جو ایک نارمل کیفیت ہوتی ہے آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں آدھی رکھت میں کرتے ہیں اور ایک دم شیطان اچھک کے لے جاتا ہے پھر پلٹ آتے ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ جیسے کہ بکھلا جاتا ہے انسان اور کچھ سمجھ نہیں آتی تو ان کی کیفیت زیادہ تھی آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر میرے قریب آؤ میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا یعنی ایک اکھو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے موں پر تھتکارا یعنی کچھ پڑھ کے یعنی جھاڑا ان کو اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا آپ نے تین بار ایسا کیا پھر فرمایا اپنے کام پر چلے جاؤ اسمان فرماتے ہیں میری عمر گواہ ہے یعنی اب تک جب تک میں زندہ ہوں یعنی تو آؤٹ مائی لائف کہنے کا ایک انداز ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے پریشان نہیں کیا وہ نکل گیا تو یہ اس طرح کی بھی بعض اوقات اثرات ہوتے ہیں تو اس میں بس سمپل سا علاج ہے اور یہ علاج بہت آزمودہ ہے بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے بچے بھی مجھے رونہ شروع کر دیتے ہیں اور روئے چلے جاتے ہیں روئے چلے جاتے ہیں آپ ان کو دنیا کی ہر وہ چیز دیتے ہیں جس سے وہ بہل جاتے ہیں لیکن وہ نہیں بہلتے اسی لئے حکم دیا گیا ہے کہ مغرب کے بعد جب سورج دوب جائے تو بچوں کو باہر نہیں نکلنے دو کیوں؟ خود ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت شیعاتین زمین پر پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو نہیں نکلنے دو کیونکہ بچیں چھوٹے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں اور جنات اور شیعاتین کمزوروں پر زیادہ اثر کرتے ہیں ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں اب کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ آپ ماں کی حیثیت میں اپنے دل کو پہلے مضبوط کریں آیت الکرسی پڑھ کے اس کے بعد آپ وہی صورتیں جن کو معوضہ دین کہا جاتا ہے وہ پڑھ کے آپ تھتکاریں یعنی کھونک مار دیں اور وہ اسے بول کے کہیں چلے جاؤ یہاں سے جو بھی چلے جاؤ یہاں سے پوری قوت خود نہیں ڈرنا کہ آپ بھی بھی ہوش ہوئے پڑھیں اور انشاءاللہ آپ اس میں فائدہ دیکھیں گے کسی بابے کے پاس جانے کی نہیں ضرورت آپ اس کی امہ ہیں آپ نے یہ دم کرنا ہے کہیں اور نہیں جانا بہرحال یہ یاد رہے کہ جادو جو ہے یہ کفر ہے قرآن مجید میں سورة البقرہ میں آیت نمبر ایک سو دو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلْ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِدَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ اَنْتُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور یہ یہود تورات کی بجائے اس چیز کے پیچھے پڑ گئے یعنی جنتر منتر کے جو سلمان کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے سلمان علیہ السلام نے ایسا کفر کبھی نہیں کیا بلکہ کفر تو وہ شیطان لوگ کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے لیس یہ یہود اس چیز کے بھی پیچھے پڑ گئے جو بابل میں عراق کا ایک شہر ہے حاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں سو تم کافر نہ بنو فلا تک فرن کفر نہ کرو پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ ہی دیں فائدہ نہ دیں اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا کاشو اس بات کو جانتے ہوتے تو اس سائد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا کھیل کھیلا جاتا ہے شیعتین کی مدد سے ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل کتاب کے امتحان کے لیے دو پرشتے اتار کر ان کے ذریعے بھی لوگوں کو سکھایا جبکہ وہ خود بتا دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کا حکم پیٹ پیچھے پینک کر جادو سیکھنے میں لگ جاتے وہ کہتے تھے کہ کفر نہ کرو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا سکھانا شیطانی اور کفریہ کام ہے جو ایسا کرتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے پھر یہ کہ جادو کا پہلا حدف کیا ہوتا ہے شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا لیکن یاد رکھئے کہ جب تک اللہ نہ چاہے ایسے کوئی کر نہیں سکتا اور آیت کے آخر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا سرہ سر نقصان کا باعث ہے نفع کا باعث نہیں انسان اس کے بدلے میں اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم کا خریدار بن جاتا ہے اپنی آخرت برباد کر کے دوسروں کی دنیا خراب کرتا ہے کتنا مہنہ سودا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے یہود کے ہاں جادو مشہور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے ہی کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورة النساء آیت 51 میں کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں یؤمنون بالجبتی و تعبوت کہ وہ ایسی خرافات کی پیچھے ہیں ایک طرف کتاب کا علم رکھتے ہیں اور دوسری طرف یہ خرافات کرتے ہیں اس لیے آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر بھی ان کے اتباع میں یہی عادت آگئی کہ بہت سے دیندار حضرات جو کہ بہت نیکی کا کام بھی کرتے ہیں اور نماز روزہ بھی کرتے ہیں اور شرعی حلیہ بھی بنا رکھا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایسے عملیات بھی کر رہے ہوتے ہیں اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے اور کروانے والے کا آپ سے کوئی تعلق نہیں آپ نے اپنی امت سے اس کو خارش کرا دیا فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَحِرَا وَسُحِرَ لَهُ سلسلت الاحادیث سے صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے اور کروانے والا کرنے یعنی خود جو عامل ہے اور کروانے والا جس کے لئے عمل ہو رہا ہے یعنی جو شخص گیا ہے کسی جادو گھر کے پاس اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں محمی سے نہیں لَيْسَ مِنَّا یعنی امتِ مسلمہ کے شعار میں سے ہی بات نہیں انتہائی نقصان دے چیز ہے یہ مسلمان کی پہچان نہیں صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنب الموبقات حلاق کرنے والی چیزوں سے بچو اور وہ کیا ہیں اشرق باللہ والسحر وہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا اور جادو کرنا یہ ساتھ ان گناہوں میں سے ہیں جو انسان کو حلاق کرنے والے برباد کرنے والے ہیں ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جادو پر ایمان لانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی شرابی یعنی جو عادتاً شراب پیتا ہے جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا یعنی اس کو دیگر قبیرہ گناہوں کے ساتھ ملا گیا اور اس کی سزا کیا بتائے نجالہ بن عبدہ کہتے ہیں حضرت عمر نے ہمیں لکھا سنن نبی دعوت کی روایت ہے کہ ہر جادو گر کو قتل کر دو حضرت عمر کی رائے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تین جادو گروں کو قتل کیا یعنی ایسے عاملوں کا تو آپ دیکھئے کہ یہ کرتے ہیں کیا ہیں یہ عامل عامل کی پہچان کیسے کی جائے جادو کی سب سے بڑی علامت گرہ لگانا ہو کسی دھاگے میں تار میں جب کوئی گرہ لگا کے کچھ پڑھے تو سمجھو یہ جادو کر رہا ہے چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا گلی میں بیٹھا ہو یا کسی کاروبار میں لگا ہوا ہو چاہے کوئی کتنا بھی بڑا حافظ عالم مولم مولوی صاحب پیر صاحب کوئی بھی ہو لیکن اگر وہ دھاگے میں گرہ لگا کے کچھ پڑھ رہے ہیں تو یہ جادو کا عمل کر رہے ہیں یہ سب سے پہلی پہچان کوئی شخص اگر آپ کا علاج اس طرح کرنا چاہے تو فوراں وہاں سے اٹھ جائیے اور وہ دھاگہ کارڈ دیجئے کوئی لاکے بھی آپ کو دے کتن اس دھاگے کو استعمال نہیں کیجئے کیونکہ یہی جادو کرنا ہے اور یہی کپریہ کام ہے پھر اسی طرح بعض اوقات کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں کچھ الفاظ ہوتے جن کو بولتے ہیں اور کئی دفعہ وہ سمجھ نہیں آتے وہ عربی کے نہیں ہوتے کوئی ایسے شیعتین کو پکار رہے ہوتے ہیں جنوں کے نام بغیرہ ہوتے ہیں بعض اوقات لکھتے ہیں بعض اوقات پڑھ کر ہوا میں بھوکتے ہیں بعض اوقات کسی کھانے میں کوئی چیز بلا دیتے ہیں کسی کھانے پر پڑھ دیتے ہیں اور اس مطلوبہ شخص جس پر جادو مقصود ہوتا ہے اس کو کلا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس شخص کے جسم دل اور عقل پر وہ چیزیں اثر انداز ہونے لگتی ہیں اگر اللہ کا ایزن ہو جائے ہوتے الفاظ ہی ہیں لیکن وہ الفاظ اثر کرتے ہیں اچھا الفاظ کیسے اثر کرتے ہیں مثلاً اگر آپ کو کوئی گالی دے تو اثر ہوتا ہے کوئی تعریف کرے تو اثر ہوتا ہے کوئی محبت سے بات کرے تو اثر ہوتا ہے اور کوئی جسے سے بات کرے چیخ کے بات کرے تو بھی اثر ہوتا ہے تو بس یہ بھی تلفاظ ہی ہوتے ہیں نا بعض شیر جادو اثر رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہ من البیانے لصحف بعض بیان بعض شیر جادو اثر رکھتے ہیں لیکن عام طور پر جادو دو طرح کا ہوتا ہے عام جادو جو تعویزوں کے ذریعے یعنی کچھ لکھ کر وقاؤں میں بند کر کے کسی چیز میں اور بیک کر کے دے دیتے ہیں کہ گلے میں لٹکا لو یا جا کے دبا دو کسی چیز کے نیچے یا رکھ دو اور اس میں کوئی لکیریں وغیرہ ڈالی ہوتی ہیں اوٹ پٹانگ نام یا الٹا کچھ قرآن لکھا ہوتا ہے یا یہ جنتر منتر کچھ پڑھتے ہیں کیونکہ اور اقوام بھی کرتی ہیں دنیا کے تقریبا ہر قوم کے اندر اس قسم کی خرافات موجود ہیں یہ عام جادو لیکن جس کو کالا جادو کہا جاتا ہے اور جو مجھے ٹاپک دیا گیا کالا جادو کے نام سے وہ کیا ہوتا ہے کیونکہ مجھے بھی تجسس ہوا کہ why not only magic black magic تو فرق کیا ہے تو کالا جادو وہ ہوتا ہے جس میں نجاست سے قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں حیث کے خون سے پشاب سے اور اس قسم کی گندی چیزوں سے یا ان آیات کو الٹا لکھا جاتا ہے اور دیگر حرام کام کیے جاتے ہیں شیعتین کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات قرآن پاک کو پاؤں کے نیچے روندہ جاتا ہے اور بہت ہی غلط قسم کی حرکات کی جاتی ہے اس لیے یہ سخت قسم کا جادو ہوتا ہے اور اس کا کرنے والا یقیناً کافر ہوتا ہے کیونکہ وہ شیطانوں سے مدد لیتا ہے وہ وہ کام کرتا ہے جس سے شیطان خوش ہو بعض اوقات کسی انسان کا قتل تک کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کے گردے نکال کے لاؤ یا کسی کا دل نکال کے لاؤ پھر اس دل کے اندر وہ چیز رکھتے ہیں اور اس کو بند کر کے دفن کرتے ہیں اچھا بعض اوقات وضو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں جادو گر اللہ کا نام لیے بغیر جانور زبا کرتے ہیں بعض اوقات اور بھی حرام کام کرتے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی زبان خراب کرنے والی بات لیکن آپ کو سمجھ تو آگئی ہے ہر الٹا غلط کام جس سے شیطان خوش ہو جائے انسان جتنا بڑا گناہ کرے شیطان اتنا زیادہ خوش ہو تو وہ شیطان کو خوش کر لیتے ہیں شیطان ان کے تابع ہو جاتے ہیں ان کو وہ اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں پھر وہ ان کا ہر حکم مانتے ہیں پھر وہ ان کے لیے مختلف کام انجام دیتے ہیں اس لیے کبھی بھول کر بھی کسی عامل کے پاس نہ کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہو پیچھے سے اور وہ خود تو کفرکاری رہا ہے تو حدیث میں کیا آتا ہے کرنے والا بھی اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے جس نے آکر مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کچھ کر دو وہ برابر ہیں ان دونوں کا ہی پھر دین سے تعلق ہوئی نہیں جادو عام طرح پر کیوں کروایا جاتا ہے ایک جادو ہوتا ہے سہر تفریق جدائی ڈالنے کے لیے سب سے پہلے تو دمیاں بیوی میں دوستوں میں ماں بیٹے میں بین بھائیوں میں رشتداروں میں خاندانوں میں دو کاروباری پارٹنرز میں بعض اوقات دیکھا نا کہ پارٹنرشپ سے کاروبار بہت آگے جا رہا ہے تو ان کے درمیان لڑائیاں ڈلوانے کے لیے اسی طرح سہر محبت کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے بہت کسی عورت کے لیے مرد کے لیے کسی بھی شخص پھر سہر تخیل جو وہم ڈال دیا جاتا ہے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوا ہوا ہاتھ دھوئے ہی چلے جاتے ہیں دھوئے ہی چلے جاتے ہیں اور فوراں باہر آنا چاہیے عموماً شیعاتین ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں تو اس میں انسان کو نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ وہاں سے بچنا چاہیے گندی جگہوں سے جسمانی گندگی سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ وہ شیعاتین کو گندگی پسند ہے تو وہ پھر عموماً ایک وہم سا انسان کو ہو جاتا ہے انسان شکی ہو جاتا ہے ہر ایک بھی شک ہر ایک کے اندر سے فال ڈھونڈنا پھر سہر جنون ہوتا ہے انسان پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے دماغ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے کوئی اکل کی بات نہیں کرتا ہے انسان اسی طرح سہر خمول سستی میں مقتلا کرنے والا ہر وقت ایک لتھار جی کاہلی نماز کو دل نہیں کرتا قرآن پڑھنا ایک مسئیبت لگتا ہے اور کوئی بھی نیکی کا کام بہت ہی مشکل بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے تو لفظ نہیں مو سے نکلتا پڑھائی نہیں جاتا کیا کریں کبھی کہا ہے نا ان کو بھئی اگر ایسی کیفیت ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ کہتے ہیں کیا کریں مو سے نہیں نکلتا دل ہی نہیں چاہتا پھر سہر حواتف چیخ و پکار میں مقتلا کرنے والا جس پہ وہ ہوتا ہے وہ چیختا ہے چلاتا ہے چھوٹ چھوٹے بات پہ حد سے زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے توڑ پھوڑ اور ایک مجنون کسی کیفیت ہو جاتی ہے بعض وقت سہر امراض جیسے مرگی کی کیفیت یا مختلف اور بیماریاں کی شکل میں پھر سہر استحاذہ استحاذہ کی بیماری جسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ تو شیطان کی ایک خوکہ ہے تاکہ انسان کبھی یہ سوچے ہیں وہ پاک ہی نہیں تو میری کیا نماز نماز میں خوش ہو خوض ہو ہی نہیں تو نماز میں خوش ہو خوض ہو تو انسان کی کامیابی کی علامت ہے اور اگر اس میں خلل آتا ہے تو یہ شیطان کا بار ہوتا ہے تو دشمنی یا حسد ہوتا ہے بعض وقت کہ کسی کے ساتھ بنتی نہیں اور بعض وقت رشتوں میں خلل ڈالنے کے لیے اب یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے کوئی اثرات انسان پر ہوتے ہیں تو اس کی جو ایک نارمل عادت ہوتی ہے بہت ہمبل ہے باق لاک ہے محبت کرنے والا ہے مثل شوہر ہے یا باپ ہے تو وہ اُلٹی اُلٹی حرکتیں کرنے لگتا ہے بچوں پر غصہ کرنے لگتا ہے ایریٹیٹے چٹ چڑھا فن اور عبادات سے دلچسپی نہیں بعض وقت جسم کے کسی خاص حصے میں درد شروع ہو جاتا ہے بلا وجہ سارے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں میڈیکل کوئی ریزن نظر نہیں آتی سمجھ ہی نہیں آتی بعض وقت ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں اور انسان کو ایسی بھیانک چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ سو نہیں پاتا بعض وقت خون کے چھیٹے نظر آتے ہیں کبھی تیہ شدہ کپڑوں کو کاٹا جاتا ہے اس میں کٹ کے نشان ہوئے جیسے مثلا کمیز تیہ کر کر رکھی تو جو ہارٹ کی جگہ ہے اس کے اوپر جیسے کسی نے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے چوری مار کے یا کنچی کی نوک مار کے اس جگہ کو کاٹا ہے بعض وقت خامد یا بیوی ایک دوسرے کو بہت بدنما نظر آتے ہیں کہ نفرت آتی ہے ان کی شکل اچھی نہیں لگتی حالانکہ وہی شخص دوسروں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے مگر بیوی یا شوہر کو وہ آپس میں دوسرے کو ان کو بالکل ان کا دل اٹھ جاتا ہے حتیٰ کہ جو ان کا جسمانی تعلق ہوتا ہے اس میں سخت مشکل پیش آتی ہے بعض وقت اولاد کی بندش کیلئے کیا جاتا ہے بعض وقت جسمانی تعلق کی بندش نورمل ہو اور یک یک یہ تبدیلیاں آ جائیں تو پھر انسان ایسی چیزوں کا علاج کرے لیکن اگر ایک شخص شروع سے بچپن سے بد مزاج ہے بد اخلاق ہے اکڑ ہے تو اس کے مزاج کا حصہ ہے لیکن ایک شخص عادتا نہیں مزاج میں نہیں کہ اچانک ہی کچھ ہو گیا اس کو نظریں پھیر لی اس نے اور وہ کچھ سے کچھ ہو گئی اس کی آتے تو پھر الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ کیا ہے تو بعض اوقات بچوں کے اندر تنہائی کی عادت ہو جاتی نہ ماں باپ سے ملتے ہیں نہ بات کرتے ہیں گم سم نہ رشتہ داروں سے ملتے ہیں نہ باہر جاتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں پڑھائی لکھائی بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اب جب ایسی کوئی کیفیت ہو تو انسان کو کسی اور کے پاس جانی کی ضرورت نہیں دوا کرے علاج کرے حدیث میں آتا ہے نا لِكُلِّ دَائِن دَوَاء ہر بیماری کا علاج موجود ہے یہ بالکل سچی بات ہے جب کسی مریض کو صحیح دوا پہنچتی ہے تو وہ بے اذن اللہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کب تک کس میں بیمار رہے نا ایوب علیہ السلام کی آزمائش کو آپ دیکھیں کئی سال تک وہ بیمار رہے تو ٹھیک ہو گئے اور پہلے سے بھی زیادہ ان کو نعمتیں ملی تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کا حکم ہوگا تو ایک کن کہنے کی دیر ہے انسان شفایہ اب ہو جائے گا اور دوائیں بھی اثر کریں گی اس میں جو انسان کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے وہ اس کے عقیدے کا امتحان اب اللہ پر کتنا توقع ہے اللہ سے انسان کتنا جڑتا ہے اللہ سے کیا مانتا ہے اور غیروں کی طرف کتنا جاتا ہے یہ شدید قسم کی وہ زلزلو زلزالن شدیدہ ہو جاتا ہے باز اوقات کیونکہ انسان خود نہ بھی جانا چاہے کسی غلط رستے پر تو دوسرے آکے کہتے ہیں کہ دیکھو تم مر جاؤ گے تم چلو فلان کے پاس وہ فلان گیا تھا اور عجیب و غریب کس سے کہانییں سناتے ہیں اس کے پاس علاج کرایا تو وہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے پاس گیا تو وہاں سے شفاہ ہو گئی ٹھیک ہے باز اوقات انسان کو خود نہیں پتا ہوتا تو کسی سے مشورہ کیا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ اگر کوئی ایسا عامل ہے کہ جو گرہ لگا رہا ہو ہو کے مار رہا ہو یا باز لوگ تالے کو لاک کر دیتے ہیں پڑھ کے باز اور پرافات کرتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس سے بچنے کی ضرورت پھر اسی طرح یہ ہے کہ نجاست اس کا ایک بڑا سبب ہوتی ہے کہ انسان استنجہ ٹھیک نہیں کرتا یا انڈر آمز اور انڈر لیکز بال نہیں صاف کرتا اور وہ گندگی کا مجموعہ بن جاتے ہیں باز لوگ کے پسینے میں بڑی بھو ہوتی ہے مو سے بھو آتی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں کرتے باز لوگ نہاتے نہیں ہیں اور ان کے جسم سے کجیب سی سڑاند آتی ہے تو یہ بھی سبب بنتے ہیں جادو یا کسی بھی ایسی تکلیف کے آنے کا اس لیے سب سے پہلے تو اللہ پر پکا توقع اور یقین رکھیں اس کے بعد اپنی اصلاح کریں اور وہ کیا ہے کہ اپنے سے ہر نجاست اور گندگی کو دور کریں چوٹی ہے یا بڑی کیونکہ سستی کاہلی لا پروائی اپنے کپڑوں کو صحیح طرح سافنا کرنا جسم کو سافنا کرنا دانتوں کو سافنا کرنا تو یہ ساری چیزیں پھر دعوت دیتی ہیں بہت سی خرابیوں کو تو کرنا پھر کیا ہے تب سے پہلے تو اللہ کو پکارنا ہے پھر طہارت کا انتظام کرنا ہے عبادات کی پابندی کرنا ہے مثلا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے صبح شام کی عذکار کی پابندی کرنا ہے یہ ایا کنستین ایک کتاب ہے اس کے اندر ساری دعاوں کو اسی وجہ سے جمع کر لیا گیا تھا کسر سے اللہ کا ذکر کرنا ہے استغفار کرنا جو مصیبت تم کو آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ تو بہت سے قصوروں کو معاف بھی کر دیتا ہے پھر یہ ہے کہ عبادات میں دوام ہونا چاہیے ایک اور چیز جس کے ذریعے شیاطین آتے ہیں وہ تصاویر وغیرہ ہیں اور رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان آتے ہیں تو گھروں میں جو تصویریں لٹکا ہی جاتی ہیں ان کو اٹھانا لازم ہے اسی طرح گھر کے اندر کتا نہیں رکھنا چاہیے باہر وہ تو حفاظت کے لیے وہ اور بات ہے لیکن گھر کے اندر نہ ہو کتا اور ویسے بھی کتا رکھنے سے ایک کی رات برابر اس کے عجر ضائع ہوتے رہتے ہیں کرنا کیا نہیں آمل کے پاس نہیں جانا کیونکہ جادو کہلائے جادو سے نہیں کروانا یہ جادو کا توڑ جادو سے نہیں اچھے وہ کون ہوتے ہیں جو جادو سے توڑ کرتے ہیں جو معالج مریض سے اس کی ماں کا نام پوچھے وہ نہیں ٹھیک اس سے نہیں علاج کرانا یا مریض کا استعمال شدہ کپڑا مگوائے ٹھیک نہیں کوئی جانور مانگے اتنا گوشت لاؤ یا بکرہ دو اور اس کا خون ملے یا اس سے کوئی عمل کرے اور اسے غیر آباد جگہ پہ پھکوائے کہ یہ چھت پر ڈالو بوٹیاں کہ وہ جنات وغیرہ کو وہ کھلواتے ہیں ایسا منتر پڑے جو سمجھ نہیں آتا اس سے بھی بچ رہے ہیں پتا چاہے کیا پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی اور زبان سے بول رہے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹھ جائے ہم آن سے مریض کو ایسا تعویز دے جس میں مربع کی شکل کے ڈبے بنے ہو چکور ہو نہیں ہوتے مربع سکوئر اور ان ڈبوں میں چند حروف یا نمبر ہزارہ لکھے ہو یا تعویز لٹکانے کے لیے دے لٹکانے والی چیز نہ نہیں یا پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں چند حرف لکھ کر دے اور اس برتن کا پانی پینے کو کہے یا مریض کو حکم دے کہ لوگوں سے الگ تلگ ہو کے ایک مقرر وقت کے لیے کسی کمرے میں چلا جائے جا اور سورج کی روشنی نہ آتی ہو بالکل اندھیرے میں جا کے بیٹھو اور یہ کرو کوئی خاص عمل وہ بھی نہیں کرنا پھر اسی طرح کبھی وہ مریض کو کہے کہ اتنے دن پانی کو نہیں ہاتھ لگانا کیونکہ تہارت ہوتی ہے نا پانی سے گندہ رہے مریض تاکہ اور اثر یا مریض کو کچھ چیزیں دفن کرنے کے لیے دے کہ جا کے یہ چیز زمین کے اندر جا کے دبا دو دفن کر دو لکھی ہوئی ہے کچھ مریض کو مختلف چیزوں کی دھونی دے وہ ہوتا نا کچھ جلا کے اور پھر وہ اس کے گرد گرد کوئی دھون چھوڑتے ہیں اور اس طرح کام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کریں کیا دو چیزیں ہیں شرعی دم اور طب نبوی اور اگر جسمانی تکلیف ہے تو اس کا دوائی بغیرہ علاج سب سے پہلے جادو کا جو اثر ہے اسے جادو نکال کے زائل کیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا وہ کم دیا تھا نا کہ اس پھوے میں جہاں وہ دبایا گیا تھا آپ کے بالوں کے اندر جو بھی کچھ یعنی اس پر جو بھی گرہ لگا کے تو وہ ایک بہر زروان ہوا تھا اس کے پتھر کے نیچے رکھا گیا تھا تو اس کو آپ نے نکلوایا تھا تو جب پتا چل جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہے کہ اللہ میرے سامنے لیا کس نے کیا ہے مجھے دکھا دے مجھے بتا دے اللہ تعالیٰ بتائے گا آپ اور پھر آپ اس کو نکالیں تو کسی بھی خاص ذریعے سے جب پتا چلے تو اس کو نکالا جائے عبداللہ بن باز کہتے ہیں حتل امکان جادو کی جگہ کا پتا چلانے کی کوشش کی جائے خاص زمین میں ہو یا پہاڑ یا کسی اور جگہ جب اس کا علم ہو جائے تو اسے نکال کر تلف کر دیا جائے اس طرح جادو باطل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اگر یہ پتا نہ ہو کہ چیز کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کر کے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے قرآن پاک کے ذریعے علاج قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے اس لئے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ آئشہ ایک عورت کو دم کر رہی آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے تو قرآن مجید کی کسرہ سے تلاوت خود بھی کرنی چاہیے اگر بیمار بہت ہی لاچار ہو تو کوئی اور پڑھ کر اس کو سنا سکتا ہے خاص طور پر صورت الفاتحہ خارجہ بن سل تمیمی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا جسے انہوں نے لوہوں کے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا اور ان کے گھر والے کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی خیر لے کر آیا ہے کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ اس کا علاج کر سکے وہ کہتے ہیں کہ میں نے صورت الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو ٹھیک ہو گیا اصل بات ہے یقین کی کیونکہ صورت الفاتحہ میں آتا ہے اییاک نعبدو و اییاک نستعین تو اس وقت انسان نیت کر لے کہ یا اللہ تو ہی ہماری مدد کر اور اس بلا کو دفع کر اہد نصرات المستقیم اور ہمیں سیدھا رسا دکھا کہ میں کرنا کیا چاہیے کس طرح ہم اس مسئیبت پر قابو پائیں اسی طرح صورت البخرہ کی آخری آیات ہیں اور قرآن مجید کے کچھ اذکار ہیں جن کو پڑھا جا سکتا ہے قرآن پاک کی آیات کے علاوہ مسئلون اذکار ہیں جن کا پڑھنا انسان کو فائدہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی منزل پر پڑھاو ڈالے یعنی کسی جگہ پر جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو اس جگہ سے کوچھ کرنے تک کوئی چیزوں سے نقصان نہیں دے گی اور وہ کیا ہے کسی شہر میں جائیں کسی کے گھر میں جائیں کسی بھی جگہ پر کسی پارک میں جائیں کسی تفریح پر جائیں کہیں جائیں جاتے ہی جہاں اترے گاڑی سے اترے پہلے ہی پڑھ لیں تو انشاءاللہ واپس آنے تک کوئی چیز اثر نہیں کرے گی بچوں کو بھی سکھائیں ایک اور روایت میں ہے میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور ہر حادثے کے شر سے سوائے اس حادثے کے جو خیر کا باعث ہو اے رحم فرمانے والے تو یہ دعا بھی بہت فائدہ مند ہے اس کو روزانہ صبح شام پڑھنے کی عادت ڈال لیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر آپ کو دم کیا تھا بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یعذی کا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی بسم اللہ ارقی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں یا دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو عذیت دے اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کی شر سے اللہ آپ کو شفا دے میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں یا آپ اپنے بچوں پر بھی پڑھ کے دم کر سکتے کسی بھی بیمار پر مشاری راشد کا رقیہ ہے جو یہ آئی فونز بغیرہ ہیں آپ اس کے اوپر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ دعائیں انہوں نے پڑھی ہوئی بھی ہیں اسی طرح الہدا کی ویب سائٹ جو ہے یا فراتاشمی ڈاٹ کام پہ ایک ویب سائٹ ہے وہ دعا کے نام سے اس میں آپ کو یہ دعائیں ملیں گی انشاءاللہ ہم لنک فرنٹ پیج بھی ڈال دیں گے تاکہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں یا خنستین کتاب انشاءاللہ اویلیبل بھی ہوگی شپی بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کو پی ڈی ایف کی شکل میں پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں اسی طرح ایک اور دعا ہے عثمان بن نفعان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے تین دفعہ سبا تو شام تک اس کو کوئی ناغہانی مصیبت نہیں پہنچے گی پھر روز مرہ کی دعاوں میں خاص طور پر جب بیت الخلا میں اب جائیں اے اللہ بے شک میں ناپاک جنوں اور جننیوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں پھر اسی طرح شوہر بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے تو اس وقت خاص طور پر دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا تو یہ دعا پڑھنے والے کو جو اولاد ملے گی شیطان اسے نقصان نہیں دے سکے گا اسی طرح طبی علاج میں طب نبوی سے جو علاجہ اس میں اجوہ خجور کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت سات اجوہ خجوریں کھائے گا اس روز وہ جادو اور زہر سے بچا رہے گا پھر اسی طرح یہ اگر کوئی صبح اور شام کو سو دفع پڑھ لے تو وہ اس دن شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا کوئی جادو جن کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا اور قیامت کے دن بھی کوئی اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا مگر یہ دعا پڑھے مسجد میں داخل ہوتے وقت انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا اگر آپ مسجد نہیں بھی آتے تو صبح کے وقت آپ یہ کلمہ پڑھ لیں مانا کیا ہے میں اللہ انتہائی عظمت والے کی اس کی ذات کریم اور اس کے سلطان قدیم کے ساتھ پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے آیت القرصی پڑھنا صبح و شام جو آیت القرصی پڑھے وہ جنات کے اثر سے محفوظ رہتا ہے سورة البقرہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پاسکتے یعنی کسی عامل کا عمل کوئی اثر نہیں کرے گا سورة البقرہ کی آخری دو آیات رات پڑھنے والے کے لئے بھی بشارت ہے کہ جس نے رات کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ اس سے رات بھر کے لئے کافی ہو جائیں گی ہر شر سے بچا دیں گے اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے محافظ مقرر کر دے گا آپ کے لئے معوضتین سوتے وقت قل هو اللہ قلوز رب الفلق قلوز رب الناس اپنے ہاتھوں پر پڑھ کے اور پورے جسم پر اوپر سے لے کے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچیں اسے پھیر لیا جائے تو کوئی چیز جسم پر اثر انداز نہیں ہوتی اسی طرح صبح و شام تین تین بار یہ پڑھنے چاہیئیں معوضات جو ہیں قلوو اللہ قلوز رب الفلق اور قلوز رب الناس خود اپنے آپ کو بھی دم کرنا چاہیے ایک دوسرے کو بھی کر سکتے ہیں اور کسی مستند معالج سے بھی کروا سکتے ہیں جو صحیح طور پر قرآن مجید پڑھے بعض وقت ہم پڑھتے بھی تو اس میں غلطیاں کرتے ہیں تو پھر اس کی تاثیر نہیں ہوتی لیکن معالج خود دین کا پابند ہو علاج کی تاثیر پر کہ قرآن کے ذریعے فائدہ ہوگا مریض کو یقین دلائے اللہ کے نام اور کلام سے علاج کریں عربی زبان میں آیات وغیرہ پڑھیں جو بھی دم پڑھنے کے لیے دیں اس میں شرکی الفاظ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو اور یہ یقین رکھے کہ اس شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں کسی معالج کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کسی بھی بزرگ اور کسی بھی نیک بندے کے ہاتھ میں قطن کچھ نہیں سب کچھ سب طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہے اور اسی یقین کے ساتھ علاج کروانا چاہیے یا کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ اور آیات جو ہیں جیسے سورة البخرا کی شروع کی آیات ہیں سورة العمران کی آخری آیات ہیں سورة العراف کی کچھ آیات ہیں ان آیات پر بھی مبنی ایک رقیہ سعید الغامدی کی آواز میں آپ کو مل جائے گا خاص طور پر اگر اپنے جسم میں درد ہو آپ کو تو آپ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھیں بسم اللہ تین بار پڑھ کے اعوذ باللہ و قدرتی من شرم آجد وہ حاضر ساتھ بار پڑھیں انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا پھر پھیجامہ کرانا کپنگ کروانا پچھنے لگوانا سنگھی لگوانا یہ علاج جو ہے یہ بھی بہت محصر ہے کیونکہ جس جگہ تکلیف ہو وہاں جب پچھنے لگائے جاتے ہیں تو اس سے گندہ خون نکلتا ہے تو شیطان جو ہوتے ہیں جنات جو ہوتے ہیں وہ خون میں گستے ہیں خون ان کے لئے کیریئر ہے جیسے اور ٹاکسنز کا کیریئر تو جنات بھی اسی میں ہی ٹرائول کرتے ہیں جسم میں اور جا کے گھس کے بیٹھ جاتے ہیں بندے کو وہاں تکلیف دینے کے لیے جب پچھنے لگتے ہیں خون کھیجا جاتا ہے تو باہر نکلنا پڑتا ہے ان کو تو اللہ کے اذن سے وہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانے یہ شہد پینے اور آگ سے داغنے میں اگر وہ مرز کے مطابق ہو یہ لی فائدہ ہو جاتا ہے لیکن آگ کے داغنے کو میں پسند نہیں کرتا اس لیے شہد کا پینہ خاص طور پر ہر مہینے میں کم از کم تین بار صبح کے وقت شہد براہ راست چاٹا جائے اسے چمچ وغیرہ کے ساتھ نہیں جیسے کسی ایسی گلاس وغیرہ میں ڈالیں اور تین گھوٹ پی لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر جو مسنون ایام ہیں اس میں اگر پچھنے لگوائے جائیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کلونجی جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر مرز کا علاج ہے کلونجی کے اوپر بھی آپ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اس تیل جو ہے اس کا اس کو تکلیب والے حصے پر آپ اس سے مساج وغیرہ کر سکتے ہیں کلونجی کے چند دانے بھی مریض کو کھلائے جا سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ زمزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما او زمزم لما شرب لہو زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے اگر آپ شفا کے نیہ سے پی رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے ابو زرغفاری کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ کئی دن زمزم پی کر زندہ رہے تھے جب وہ چھپے ہوئے تھے زیتون کا تیل آپ نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ بلا شبہ یہ مبارک درخت ہے اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی پھر یہ یاد رکھیں کہ بیماری پر سبر بھی کرنا چاہیے جلبازی نہیں کرنی چاہیے اور جلبازی میں غلط طریقوں پر نہیں چلنا چاہیے اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی بیماری تکلیف یا کوئی بھی مرض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے تو یہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے دشمن تو آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کے لئے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے گناہوں کو دور کرنے کا سارے آج کی بات میں یہ یاد رکھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ہم تکلیف میں گھبرا بہت جلدی جاتے ہیں بعض وقت انسان اپنی عبادت اور نیکیوں کی وجہ سے ان درجات تک نہیں پہنچ سکتا جن پر تکلیف آنے پر صبر کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے تو کبھی بھی تکلیف کو برا بلا نہ کھے ان کو بولے نہیں یعنی کہ وہ آئیں آفیت اچھی لیکن اگر اللہ کے ذنب سے کوئی آ جائے اور انسان سبر کر لے تو اس کے وجہ سے ایک دم وہ بلند درجوں پر پہنچ جاتا ہے اور قیامت کے دن جن کو تکلیف پہنچیں گے اور انہوں نے سبر کیا ہوگا ان کو جو عجر ملے گا بے حساب اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ تو ان کا عجر دیکھ کر دوسرے لوگ کہیں کہ کاش دنیا میں ہماری سکن کینچے سے کاٹی جاتی ہم سبر کرتے اور اسی قسم کا عجر پاتے ایک کالی عورت تھی جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو اس نے کہا میرے لئے آپ دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو آپ نے فرمایا اگر تم سبر کرو یعنی میں کروں گا تو ٹھیک ہو جو لیکن سبر کرو تو تمہارے لئے اس کے بدلے جنت ہے تو اس نے کہا کہ میں سبر کروں گی بس آپ یہ دعا میرے لئے تو آپ نے اس کے لئے دعا کی اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی دکھی ہے تکلیف میں تو کسی سے اگر دعا کرنے کے لئے کہتا ہے تو کوئی عبدت نہیں ہے پھر اسی طرح بیری کے پتوں سے علاج بیری کے ساتھ پتے لے کر دو پتھروں کے درمیان پوٹ لیں پانی میں ملا دیں اور اس پر آیت الکرسی اور قل ہو اللہ وغیرہ پڑھ کے تین گھونٹ اس میں سے پی لیں اور باقی کو جسم پر بہا لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی اثرات دور ہوں گے فتح الباری میں اس طریقے کو بتایا گیا لیکن شعبد آبازوں کے پاس اور عاملوں کے پاس جا کر غلط طریقوں سے علاج نہیں کرنا چاہیے حرام چیزوں کے ساتھ علاج نہیں کرنا چاہیے تو حرام چیز پی کے یا کھا کے اور جادو کا علاج جادو سے کرانا جو ہے یا کہنوں کے پاس جانا ارراف کے پاس جانا یہ پتہ لگانے کوش کرنا اچھا کس نے کیا ہے کیا ہوا اور وہ غلط باتیں بتاتے ہیں اپنے بہن بائیوں کے نام بتا کے لڑائی دلوا دیتے ہیں اتنا تو جادو سے نقصان نہ ہوا جتنا غیب کے علم معلوم کرنے سے نقصان ہوا اور انسان کا ایمان گیا تو ایسی چیزوں سے رکنا چاہیے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں نہ فال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ایسے کاہنوں نجومیوں عرافوں کے پاس نہیں جانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے بھی سوال کیا کہ مجھ بھی کس نے جادو کیا اس کی چالیس رات کی نمازیں قبول نہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے کہ ہاں ہاں بلکل ایسے ہی کہ جو آپ بتا رہے صحیح کہہ رہے ہیں تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے تمام شر سے اور شرارتوں سے لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنے کے لئے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے آپ ان اذکار کی صبح و شام خود بھی پابندی کیجئے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کے لئے کہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی ناگہانی مسئیبتوں فریشانیوں اور ہر طرح کے خوف سے نجات عطا فرمائے آپ سب کے لئے دعائیں اور نیک تمنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام